بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ پدا کرے آمین آج ہم بنانے جا رہے ہیں دہی بھلے بہت ہی مزیدار اور بہت آسانی سے اور بہت جلد بن جاتے ہیں میں نے اس میں بیسن کی بھلیاں بنائی ہیں جو بہت جلدی بن جاتی ہیں جس وقت آپ کا دل چاہے دال بھگو کے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن یہ بہت جلدی بن جاتی ہیں اس کو شروع کرنے سے پہلے میری ایپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور آسانی سے پہنچ سکیں ایک کم میں نے بیسن لیا ہے اور اس کو اچھے سے میں نے چھان لیا ہے اب اس میں میں آدھا چمچ نمک آدھا چمچ لال میرچ آدھا چمچ کالی میرچ اور ایک چمچ بیکنگ باورڈر ڈالوں گی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اب پانی آہستہ آہستہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک دم سے پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا آہستہ پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے تھوڑا پانی ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس کو ہم نے کتنا پتلا کرنا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا فوڈ کلر یلو کلر کا ڈالوں گی اس کو کلر فو کرنے کے لئے مکس کر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم دس منٹ کے لئے کور کر کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے آئل ہم نے گرم کر لیا ہے یہ آئل پہلے سے میں نے یوز کیا ہوا تھا اس لئے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو جاگ سے نظر آ رہی ہے تو اس میں ہم بھلیاں ڈالتے ہیں آنچ کو میڈیم رکھیں گے اس کے سائیڈ چینز کرتے ہیں جتنے دیر میں ہماری بھلیاں فرائی ہو رہی ہیں ہم دہی کو ریڈی کر لیتے ہیں دہی کو ہم پھینٹ لیتے ہیں آدھا کلو ہم نے دہی لیا تھا اس میں میں تین چمچ چینی ڈالی ہے چینی کو ہم پہلے سے پیس لیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اس میں آدھا چمچ نمک بھی ڈال لیا میں نے اب اس کو اچھے سے پھینٹ لیتے ہیں دہی ہمارا کافی گاڑا ہے یہ دیکھیں تو ہمیں تھوڑا سا پتلا دہی چاہیے اس میں ہم دودھ ڈال لیں گے تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اس لئے یہ کہ جب بھلیاں ہم اس میں ڈالیں گے تو بھلیاں جو ہیں وہ دہی کو جذب کریں گے اپنے اندر اس لئے ہم تھوڑا سا اس میں دودھ یا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا پتلا کریں گے بہت پتلا نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھیں بھلیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں تو اس کو ہم پانی میں پانچ پینٹ کے لئے رکھیں گے تاکہ یہ اندر سے نرم ہو جائیں پانچ پینٹ ہو چکے تو اس کو ہم ہتہلی سے دبا کے پانی اس کا نکال کے ہم ان کو نکال لیتے ہیں باول میں اب ہتہلی سے اس کو دبائیں گے تو یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گی اور یہ بہت نرم آنی ہے لیکن پھر بھی ٹوٹ نہیں رہی یہ دیکھیں اسی طرح ہم ساری بھلیاں جو ہیں ان کا پانی نکال کے اس کو باول میں رکھتے جاتے ہیں اب اس کے اوپر ہم دہی ڈالتے ہیں آہستہ آہستہ سارا دہی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کو کور کر دیں گے اب اس کے اوپر ہم کھٹی میٹری ایملی کی چٹنی ڈالتے ہیں جو میں نے گھر میں بنائی ہے اس کی بھی رسپی میں جلد انشاءاللہ آپ کو دوں گی اب ہم اس کے اوپر گرین چلی سارس ڈال دیں گے چاٹ مسالہ بھی اس کے اوپر پھیلا دیتے ہیں دہی بھلے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو بنائیں اور انجائے کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک بھی کر دیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں اللہ حافظ